پاکستان فلم انڈسٹری کے مقبول اور سینئر حدیتکار الطاف حسین انتقال کر گئے وہ طویل عرصہ سے علیل تھے انہوں نے چند روز قبل اپنی نئی پنجابی فلم تیرے پیار نو سلام کی شوٹنگ کا آغاز بھی کیا تھا الطاف حسین نے فلمی کیریئر کا آغاز انی سو انتر میں بطور حدیتکار فلم پنچی تے پردیسی سے کیا مگر فلم کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی بارہ سال بعد انیس سو اکیاسی میں انہوں نے فلم اتھرہ پتر بنائی جو کامیاب ثابت ہوئی اسی سال ان کی ایک اور فلم سالہ صاحب باکس آفیس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی انیس سو راسی الطاف حسین کے لیے مبارک ترین ثابت ہوا ان کی تین فلمیں صاحب جی، قدرت اور لا وارس کامیابی سے ہمکنار ہوئیں اسی سال ان کی ایک اور فلم رستم تے خان جس میں سلطان راہی اور یوسف خان نے مرکزی کردار نبھائے تھے کامیاب رہی الطاف حسین نے اپنے کیریئر کے دوران اسی سے زائد فلموں کی ہدایتکاری کی ان کی مشہور فلموں میں دھی رانی، مہندی، رانی بیٹی راج کرے گی ایک پاگل سی لڑکی، سہب جی، چار خون دے پیاسے، حسن کا چور، مرد جینے نہیں دیتے اور چوہدری بادشاہ نمائی ہیں الطاف حسین کی عمر 89 سال تھی انہوں نے پسماندگان میں ایک بیٹا، ایک بیٹی اور بیوہ چھوڑے ہیں الطاف حسین کے انتقال پر شو بز شخصیات نے اظہار افسوس کرتے ہوئے ان کی موت کو فلم انڈسٹری کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے ناظرین آخر میں چھوٹی سی گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روشن پاکستان ویڈ شفیق شجاد کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ تک باس آنی پہنچ سکے شفیق شجاد کو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نگے بان اللہ حافظ